ایک ہی در ہے، ایک ہی بارگاہ ہے جہاں سے انسان کو سہارا ملتا ہے انسان کے گناہوں کا مدعوہ بن جاتا ہے انسان زندگی کے اندر جب کٹھن ترین مراحل میں پھنچ جاتا ہے تو ایک در ہے جس کو پکارنے سے انسان کا ہر دکھ ہر غم دور ہو جاتا ہے وہ در اور وہ گھر جو ہے وہ دربارِ خداوندی ہے جس کو پکارنے سے انسان کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو یاد کرنے کا حکم ارشاد کیا ہے خدا ارشاد فرماتا ہے اُدعو ربکم تدر عم و خفیہ یہاں پہ یہ جو لفظ اُدعو ہے یہ فعلِ عمر کا سیگا ہے اصل میں واؤ تعلیل کی وجہ سے گھر گئی تھی اور وہ جو فعلِ عمر جمع کا سیگا اُدعو بنا ہے اُدعو کا معنی ہے کہ تم سب پکارو ربکم اپنے رب کو تدرعو و خفیہ آجزی اور انکساری کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تقبر پسند نہیں ہے فرعونیت جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے خدا فقط پسند کرتے ہیں تو اجز اور انکساری کو پسند کرتا ہے اگر کوئی اس کی زمین کے اوپر اکڑ کر چلنا شروع کر دے تو خدا اس کو نیست و نبوت کر دیتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے فرعون نے کہا تھا انا ربکم العالی میں تمہیں سب سے بڑھ کر پالنے والا ہوں رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جاؤ فرعون سے پوچھ کر آؤ کہ جو تجھے پالتا ہے جو تجھے رزق دیتا ہے جو تجھے کھلاتا پلاتا ہے تو اس سے ہی اکڑتا ہے تو فرعون سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ مقالمہ کیا کہ تُو اسی سے اکڑتا ہے جو تجھے رزق بھی دیتا ہے جو تجھے پالتا ہے جو تجھے کھلاتا پلاتا بھی ہے تو فیرون نے کہا میں تو کسی سے نہیں اکرتا آنا ربکم العالی میں سے سب سے بڑا اور سب سے عالی جو ہوں میں رب ہوں جب پھر فیرون نے یہ بات کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فیرون سے کہا تو رب نہیں ہے رب تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تجھے بھی پیدا کیا ہے اب فیرون نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سن جس سے تُو اکڑتا ہے اور جس کے حوالے سے تُو نخوت اور تقبر کا اظہار کرتا ہے اگر اس جہان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ تیرے سامنے اکڑنا شروع کر دے تو تُو کیا کرے گا فیرون نے کہا کہ میں اس کو بحرِ کلزم کے اندر ڈبو کر مار دوں گا جب اس نے یہ بات کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا اس بات کو لکھ دو فیرون نے اس کو خود لکھ بھی دیا اب جب فیرون اس کو تحریر کر دیتا ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بحرِ کلزم کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں ایک سمندر اور دریا پڑتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو دیکھا کہ سامنے دریا ہے سمندر ہے اب یہ ہم یہاں سے کیسے گزریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکم ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر اپنا آسا پانی کو پر مار دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا جب پانی کو پر مارتے ہیں تفاصیر میں ہے کہ وہاں پہ بارہ راستے بنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بارہ راستوں سے گزرتی ہے اب فیرون نے دیکھا کہ ہم بھی تو ان جیسے انسان ہیں میں بھی تو ان جیسا بندہ ہوں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر سکتی ہے تو میں اس پانی سے پار کیوں نہیں لگ سکتا لیکن یاد رکھیے گا پانی بھی پہچان رکھتا ہے کہ نبی کو ماننے والا قون ہے پیغمبر کی مار فتر پہچان رکھنے والا قون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں فیرون اور اس کا لشکر جب اس کے اندر پاؤں رکھتے ہیں رب کائنات حکم دیا فرمایا کہ پانی تو جڑ جا راستے ختم ہوتے ہیں پانی جڑ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب پارک لکھتے دیکھتے ہیں کہ فیرون پیچھے آ رہا ہے لیکن خدا نے فرمایا کہ امر پیغمبر یہ بہت بڑی نشانی بن جائے گا اب فیرون جو ہے پانی کے اندر ہے حضرت جبریل نے وہی لکھا ہوا جو رکھا تھا کہ جو بندہ میری بات نہیں مانے گا مجھ سے تقبر کا اظہار کرے گا میں تو اس کو بہر قلزم میں بہا دوں گا حضرت جبریل نے وہی رکھا سامنے کر دیا کہ تُو ہی نے لکھا تھا نا کہ جو تیری سلطنت میں تقبر کا اظہار کرے گا اس کو تُو نیست و نبوت کر دے گا تو فرمایا ساری زندگی تُو خدا کا کھا کر کے خدا سے تقبر اور آنات کرتا رہا اب خدا تجھے کیسے بخشے گا رب کائنات نے فرمایا کہ قیامت تک کے لئے ہم اس کو عبرت اور جو ہے وہ نشانی بنا دیں گے آج بھی مصر کی جو ہے وہ اس کے اجائب گھر کے اندر اس کا جو سٹکچر ہے اس کا جو جسم ہے اس کو رکھا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو آج بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تپش آ رہی ہے خدا کا عذاب آج بھی اس کے اوپر آ رہا ہے اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کی زمین کے اوپر تقبر کرتا ہے اس کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر نخوت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے خدا اس کا دنیا کے اندر نام و نشان باقی نہیں رہنے دیتا اب میں دوسری بات جو رب کائنات میں قرآن کریم فرقان حکیم ارشاد فرمایا فرمایا کہ آجزی کے ساتھ مجھے پکارنا ہے میری بارگاہ کے اندر اجز دکھانا ہے انکساری دکھانی ہے وہ خفیہ اور آہستگی کے ساتھ مجھے پکارنا ہے اب یاد رکھئے گا اب میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ضروری نہیں کہ ہم ہاتھوں کو اٹھا کر اونچی خدا کو پکاریں تو خدا پھر ہی پکار سنتا ہے کیونکہ ہم نقش بندی ہیں اور اہل التصوف صوفیاء کے اندر نقش بند سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اندر ذکر خفی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ کا نام آئے باہر آئے تو اللہ کا نام ہو یہ ذکر خفی ہے یعنی پشیدہ ذکر یہ اتنا کامل ترین ذکر ہوتا ہے حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا شمار جو ہے وہ آئمہ تصوف کے اندر اور صوفیاء نقش بند کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیرو مرشد آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور حب سے دھم کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے آپ کا جو ہے وہ سانس اندر جائے تو اللہ کا نام ہو سانس باہر نکلے تو اللہ کا نام ہو بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخِ طریقت کے اسباق پر آپ عمل کرتے ہیں ساری زندگی یہی پکاتے رہے سانس اندر جاتی ہے تو اللہ کا نام آتا ہے باہر آتی ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرتے رہے اور اتنا کمال حاصل ہو چکا تھا کہ ایک سانس کے ساتھ ایک ایک ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو کام تھا کلین بافی کا تھا کلین بنا کرتے تھے خاجہ صاحب ایک دن کلین بن رہے تھے تو کلین بنتے بنتے آپ نے کہا کیا کہ جو ہے وہ دن سے اللہ کی صدا نہیں کر رہی ہے وہ کہتے ہیں نا صوفیہ ہاتھ کار ولیت دل یار ولیت دل جو ہے وہ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں لیکن دل سے اللہ اللہ کی صدا نہیں کر رہی ہے حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو میرے حضور قبل عالم نے بھی یہی کہا ہے آپ فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی تردی پھر دی ستے آتے جاغ دی اور آپ فرماتے ہیں نام جبیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرور تقاق دی حضرت خاجہ بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ دل سے صدا نکلتی ہے دل سے آواز نکلتی ہے کلین بافی کا کام ہے آپ اس کمال درجے کو پہن جاتے ہیں کہ خاجہ صاحب نے ایک دن دیکھا کہ آپ کلین بنتے بنتے آپ نے کلین کی ہر داگے کے اوپر دیکھا کہ اللہ کا نام جو ہے وہ جسمہ ہو چکا ہے جس طرف بھی دیکھتے ہیں خدا کا اسم اس کو نظر آتا ہے تو اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ صوفیہ سے کو ماننے والے ہیں ہم چونکہ نقش بند سلسل سے تعلق رکھنے والے ہیں تو فرمایا کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ذکر خفی ہے فرمایا خدا وہ ہے اب یہاں پہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جتنا اپنے اوپر قابو رکھتا ہے اور اپنے آپ کو گم رکھتا ہے اتنا انسان کھلتا ہوا نظر آتا ہے اس کا مقام متہیں بلند ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے چونکہ خدا تو وہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اے انسان تیرے سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی خدا جاننے والا ہے تو اس لیے صوفیہ اور اہل نقش بن جو ہیں ان کا زیادہ تر جو طریقہ کار ہے وہ ذکر خفی پہ ہوتا ہے فرمایا کہ اپنے رب کو پکارے تدرعا و خفیہ کس طرح آجزی اور انکساری کے ساتھ اور آہستیگی کے ساتھ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينُ بے شک خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو حد سے آگے بڑھتا ہے جو حد سے تجابوس کر جاتا ہے عضا تذیب و قارم ارس کر رہا تھا اس آیت کے اندر خالقِ کائنات نے اپنی یاد کا ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھے پکارا کریں رب کائنات نے قرآنِ کریم فرقان حکیم میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا سَعَلَقَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حبیب جب آپ سے آ کر میرے بندے سوال کرتے ہیں خدا کہاں ہے تو آپ فرما دیں کہ خدا قریب رہتا ہے کتنا وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے انسان ہم تیری شاراق سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں پھر خدا نے کیا فرمایا اُجِبُ دَعْوَتَدَّا اِذَا دَعَان خدا فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا بھی ہوں فَلْيَسْتَزِبُوا لِي خدا فرماتا ہے پکار نہ ہے تو مجھے پکارو وَلْيُؤْمِنُوا بِي مان نہ ہے تو مجھے مانو لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ جب تم مجھے پکاروگے اور میرے اوپر پکا ایمان لے آوگے تو سمجھ رو خدا نے تجھے ہدایت عطا فرما دی ہے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے ہدایت کی مہر خدا ثبت فرمارا ہے اس کے اوپر جو اپنے رب کو پکارتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے تاجدار ختم مرتبت علی تحیت و سنا آپ کی بارگاہ لگی آپ حضرات میری طرف دو جو کھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اکتس ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہ اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگا اور ہاتھ اٹھا کر جاتے پر ترس کرتے ہیں مالک مجھے بخشتے میری اوپر رحم کر دے آقا علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا اور آقا نے فرمایا میرا آقا فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے اتنی جلدی تو نے کر دی عرض کی حضور مجھے جلدی تھی میں جا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مانگا ہے پھر خدا اتنے ہی دے گا جو طلب کر رہا ہے خدا تو تجھے ویسے ہی دے گا جب خدا سے مانگا جاتا ہے تو بے روحی سے نہ مانگیں ایسے ہو جائیں کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں خدا سے تو پھر دنیا سے ہم بھول چکے ہیں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں یہ در ایسا در ہے جہاں سے نہ مانگا جائے تو یہ نراز ہوتا ہے آپ بادشاہوں کے پاس جا کے مانگیں نا تو بادشاہوں سے جب مانگا جاتے ہیں بار بار مانگیں تو وہ نراز ہوتا ہے تو جب اس کی بارگاہ میں بار بار نہ مانگیں تو نراز ہوتا ہے جب اس کو بار بار پکارا جاتا ہے تو یہ راضی ہو جاتا ہے یہ در خدا ہے جب اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ اپنے مانگنے والے کی التجا کو قبول کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اج جلتا ایوہ المسلی اتنی جلدی کر دی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوہ یستجابو لک میرا آقا فرماتے ہیں تیری دعائیں کیسے قبول ہوں گی اج کی حضور مجھے پھر بتائیں میں کیا کروں میرا آقا فرماتے ہیں تُو بیٹھ جاؤ اب یاد رکھیے گا شاہِ بتح علیہ السلام میرا آقا فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَحْيِ فرمایا تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے يَسْتَحْيِ كَرِيمٌ وہ بڑا قرم کرنے والا ہے وہ اپنے بندے سے بڑی حیاء کرتا ہے اَنْ يُرَدَّهُمَا سِفْرَا فرمایا کہ جب بندے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو خدا اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی لوٹ جائیں ہاتھ جب اٹھ جاتے ہیں تو اٹھے ہوئے خدا ہاتھوں کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ دعا آپ کی کامل ہو اور آپ کا یقین پر یقن ہو آپ کے لبوں سے نکلنے والی دعا جو ہے وہ فوراں خدا کے بارگاہ میں قبول اٹھاتی ہے وہ مقامی استجاب کو پہنچاتی ہے حضرت دیوکار آقا علیہ السلام نے اس مسلی کو بٹھا لیا اس نماز پڑھنے والے کو بٹھا دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان چند لمحوں کے لئے رکھ جا اب دوسری طرف سے ایک شخص اور آتا ہے اس نے آ کر کہ نماز پڑی وضو بنانے کے بعد دو رکعت نفل پڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھتا جا اب وہ حضور کے صحابی ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کی حمد بیان کرتے ہیں مالک تیرے جیسا خدا تو کوئی نہیں ہے تیرے جیسا مالک بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے مالک تیری جیسی عطا بھی کسی کی نہیں ہے پھر یہ کہتے کہتے انہوں نے حضور پر درود و سلام بھی پڑھ دیا آقا علیہ السلام کی جو ہے ذات اکتس پر درود پڑھا اور ساتھ کہا اللہم انی اس علقہ بحق کی نبیی رحمہ مالک میں تُس سے تیرے حبیب کا وسیلہ ڈال کر مانگ رہا ہوں اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اس سے طریقہ سیکھ لو دیکھو یہ دعا کیسے مانگ رہا ہے آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں میرے صحابی سل تُکتا اب یہاں پہ جو ہے وہ کمی نہ آنے دینا اب تو رب سے مانگتا جا میرا رب تجھے نوازتا جائے گا دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ان دعاؤں کے اندر آقا کا نام تو لیا کریں شاہِ بتحا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی تو کبھی پکارا کریں جب آپ آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی پکار لیتے ہیں تو خدا اس دعا کو مقام استجاب تک پنچا دیتا حضرت خاجہ منصور بن امار رحمت اللہ تعالیٰ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں آپ اپنی مسلط پر جلوہ گر تھے اور مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ وقت کے بہت بڑے امام اور ولی گزرے ہیں حضرت شیخ منصور بن اتار رحمت اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ایک مجلس کے اندر سائل افتیرز کرتا ہے میں چار درہم کا سوال کرتا ہوں ہے کوئی مجھے دینے والا جب یہ سوال کیا حضرت شیخ فرماتے ہیں جو اس بندے کو چار درہم دے گا مجھے خدا نے یہ مقام بکشا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے جو اس کو چار درہم دے گا میں اس کے لئے چار دعائیں مانگو گا وہ خدا کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو جائیں گی حضرت خاجہ منصور بن اتار رحمت اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں اس وہ ایک اجنبی اور ایک یہودی جو ہے وہ غلام بیٹا اٹھتا ہے عرض کی حضرت میرے پاس چار درہم ہیں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ چار دعائیں کریں گے فرما ہاں بات ہوئی ہے کہ چار دعائیں ہوں گی عرض کی حضرت یہ چار درہم سائل کو دیتا ہوں آپ مجھے چار دعائیں دے دیں آپ نے فرما ہاں پچھو دعائیں کونسی ہیں فرما ہاں پہلی دعا تو یہ ہے کہ آپ میرے لئے یہ دعا کریں کہ خدا مجھے غلامی سے رہائی اتا فرما دے اور دوسری آپ مجھے دعا یہ دیں کہ میرا مالک یہودی ہے اب یہ تو نہیں نا کہ میں مسلمان ہو کر ایک یہودی کی جو ہے وہ غلامی کرتا رہا ہوں آپ دعا کریں کہ میرا غلام جو یہودی ہے وہ بھی مدینہ کے تاجدار کا غلام بن جائے فرمایا پوچھو تیسے فرمایا مفلس ہوں غریب ہوں خدا مجھے غنہ اتا فرما دے مجھے غنہ کر دے اور پھر پوچھا فرمایا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ ساری زندگی دنیا میں تو نہیں نہ رہنا آخرت میں بھی جانا ہے حضور دعا کر دے خدا میری آخرت کی زندگی کو بھی بخش دے اور میرے مالک کو بھی بخش دے حضرت نے بڑی مجلس کے اندر ہاتھ اٹھائے مالک تیرے بندے نے وعدہ کیا تھا جو چار دینار درہم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں کروں گا میرے لبوں سے نکل چکا ہے مالک میرے لبوں سے نکلنے والی بات رہ گا نہیں جائے گی مالک میں نے ساری زندگی تیرے جو ہے وہ اس جہاں کے اندر تیرے نام اور چرچے کو بلند کیا ہے تیرے حبیب کا نام پڑا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں وعدہ خلافی کروں مالک میری دعا کو قبول کر میرا یہ بیٹا جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دے حضرت شیخ منصور یہ دعا کرتے ہیں مجلس ختم ہوتی ہیں وہ بیٹا جب گھر جاتا ہے یہودی کے پاس پہنچا یہودی نے پوچھا بیٹا اتنی دیر سے کیوں آئے کہا مجلس ایک اللہ کے ولی کی لگی تھی چار دعائیں کروائیں ہیں پوچھا بتاؤ پہلی دعا کون سی ہے فرمایا پہلی دعا یہ تھی کہ میرا جو ہے میں کسی یہودی کا غلام ہو اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے غلامی سے رہائی مل جائے فرمایا پھر سنو تو نے دعا مانگی تھی ادھر میرا دل بدل رہا ہے میں تجھے غلامی سے نجات دیتا ہوں ادھر جب غلامی سے نجات ملتی ہے فرمایا دوسری دعا فرمایا دوسری دعا یہ تھی کہ مالک میں دعا یہ کر کے اور ان سے کرواقع آیا ہوں کہ میرا مالک حضور کا قلمہ نہیں پڑتا کاش وہ بھی زبان سے حضور کا قلمہ پڑے اب ادھر وہ لفظ بور رہا ہے ادھر یہودی لفظ اپنی موں سے کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ محمدن عبدہو ورسول پوچھا تیسری دعا فرمایا تیسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے غناہ عطا کرے فرمایا سن تو اب میرا بھائی بن چکا ہے اسلامی بھائی ہے اب میرے دو باغ ہیں ان باغوں کے اندر آدھی ملکیت میری ہے آدھی ملکیت تیری ہے اب بلکیت اس کو ملتی ہے اب پوچھا چوتھی دعا کیا ہے فرمایا کہ خدا مجھے بھی بخش دے تجھے بھی بخش دے فرمایا جو میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے کر دیا اب یہ تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے اتنی بات ہوئی حاطف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے جو تیری قدرت میں تھا وہ تُو نے کر دیا میری قدرت میں ہے میں نے تجھے بھی بخش دیا تیرے غلام کو بھی بخش دیا تیرے غلام کی بھی میں نے بخشش و مغفرت فرماتی ہے تو یارانِ طریقت جب دعائیں استجاب والے بندے صاحبِ مستجاب کے لبوں سے نکلتی ہیں تو خدا ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں ہونے دیتا تو راتِ ذی وقار آئیں کبھی نہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبان سے دعائیں لیا کریں جب آپ ان کی لبوں سے دعائیں حاصل کریں گے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو وہ مقام استجاب کو پہنچی ہوتی ہیں صاحبِ مزار کے پاس آخر کے جب انسان التجائیں کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یاد رکھیے گا خالی کے کائنات ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا ربِ کائنات ہمیں حقیقی معنی میں اپنے خدا کو یاد کرنے کی خدا تفیق کتاب فرمائے مالک ہمیں ایسا بندہ بنائے جو اسے پسند آ جائے اور ہمارے لبوں سے نکرنے والی ہر دعا مقام استجاب کو پہنچ جائے وَا خُدَوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْ